بسم اللہ الرحمن الرحیم حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا مذبان قاری محمد یونس قادری الحمدللہ اس پروگرام میں ہم حضور نبی رحمت نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے صحابہ اکرام کی حیات تیجبہ پر بات کرتے ہیں ان کا زہد و تقوی ان کی عبادت و ریاضت ان کی جان ساری پر بات کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر دیا کریم آقا علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی رسول جنے سید الانصار کہا جاتا ہے عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہم اہد کا موقع آیا تو آپ کے چار نوجوان شہزادے تھے وہ چاروں شہزادے دربار مصطفیٰ میں اہد کیلئے روانہ ہونے کے لئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور حضور کی بارگاہ میں رزقی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاروں بھائی اہد کے اندر اپنا تن من دن قربان کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن ہمارے والدے گرامی بھی بزید ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے بھی جانا ہے وہ عمر بہت زیادہ ہے اور جناب پاؤں میں لنگ بھی تھا ایک ٹانک تھوڑی چھوٹی تھی سفید داڑی چمکتا ہوا چہرہ تھا تو عرسکی کہ ہمارے ابو بھی کہتے ہیں کہ میں نے بھی جنت میں جانا ہے تو کریم آقا علیہ السلام جب تم چاروں آگئے تو اپنے والد کو کہو وہ گھر میں بیٹھے عرسکی یا رسول اللہ وہ بزید ہیں تو کریم آقا نے فرمایا اسے بولاؤ میں اسے سمجھاتا ہوں دربار مصطفیٰ میں وہ صحابی حاضر ہوئے میرے آقا مسکرائے فرمایا کہ عمر بن جبوت تو بھی کہتا ہے کہ میں نے بھی جہاد میں جانا ہے عمر کا حصہ بہت زیادہ ہو چکا ہے شیخِ قبیر ہو تم فرمایا تم گھر میں بیٹھو میں مصطفیٰ گرنٹی دیتا ہوں اللہ تجھے عجل عطا فرمائے گا اب ثواب بھی مل گیا یہ صحابی دربار مصطفیٰ سے ہے لیکن اگلا جملہ سنیں اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے کیا میرے تانک کی جو وجہ ہے کہ وہ جنت میں حائل ہے میرے آقا مسکرائے یہ جذبہ دیکھا تو کریم آقا نے فرمایا نہیں بیٹوں سے کہا کہ اسے بھی میدان جہاد میں جانے دو قربان جاؤں یہ عظیم صحابی رسول میدان جہاد میں غزوہ اہود کے اندر جنہوں نے اپنی جان اللہ کے نام پہ قربان کی اور یہ جاتے ہوئے یہ دعا مانکے گئے تھے اللہ مرزقن شہادتا ولا تردنی الہ اہلی خائبہ کہ اے مالک مجھے شہادت کی موت عطا کرنا اور مجھے خائب واپس نہ لٹانا یہ وہ صحابی ہے قربان جاؤں جنہوں نے حضور کے نام پہ اللہ کے نام پہ اپنی جان دی اور قربان جاؤں آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں اس گرانے کے تین لوگ غزوہ اہود میں اللہ کو پیارے ہوئے سیدنا ابو جابد عبداللہ بن حرام انصاری رضی اللہ تعالی ان کا ذکر جمیل ہم نے کرنا ہے وہ بھی شہید ہوئے ان کے بہنوئی بھی شہید ہوئے اور ان کے شہزاد عمر بن جموع کے خلاد بن عمر جموع رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شہید ہوئے عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ جن کا ہم نے ذکر کرنا ہے یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کریم آقا علیہ السلام جن کے لئے اکثر دعا فرمایا کرتے تھے یا اللہ انصار پر کرم فرما ہماری طرف سے انہیں عجر عطا فرما اور عبداللہ بن حرام کا سعید بن عبادہ کا نام لے لے کر میرے آقا ان کے لئے دعایں کرتے تھے اور یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں قربان جاؤں کہ جن کی بابت میرے آقا نے فرمایا کہ خالق کائنات کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بغیر حجاب سے کسی سے بات کرے لیکن عبداللہ بن حرام وہ صحابی ہیں کہ میرے رب نے عبداللہ بن حرام سے بغیر حجاب کے شہادت کے بعد ان سے ہم کلام ہوئے اور انہیں ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا الحمدللہ ہمیشہ کی طرح ہماری صاحب جلوہ فرما ہے جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں جب وہ بولتے ہیں تو علم و حکمت کے دریاء رما ہو جاتے ہیں حضرت اللہ مولانا مفتی محمد طاہر تو بس مقادری صاحب السلام علیکم مفتی صاحب خوش حامدید کہتا ہوں میں تو ابھی تک اس پروگرام جو آخری ہم نے کیا تھا اور وہ جو آپ نے مقالمہ بیان فرمایا جو رب کائنات کی عطا سے جو آپ کو عطا ہوا بیت اقبہ کبیرہ کے موقع پر جو سرکار دو عالم نے عطا فرمایا اور وہ جملہ میں اسی نشے میں ہوں کہ کریم آقا کی بارگاہ میں جب انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو کیا ہمیں چھوڑ تو نہیں جائیں گے تو کریم آقا نے جملہ دیا تھا کہ تمہارا ذمہ میرا ذمہ تمہارا خون میرا خون اور یہ جملہ مفتی صاحب کمال کا تھا یقین کریں میں پورے ہفتے اس کی نشے میں رہا کریم آقا نے فرمایا سن لو میں تمہارا ہوں میں تمہارا ہوں میں تمہارا ہوں تم ہمارے ہو میں چاہتا ہوں وہ مقالمہ دورا رہ گیا تھا وقت کی کمی تھی اس مقالمے کو پھر ذرا ایک دفعہ اپنے نورانی لبوں سے ادا فرمائیں جائیں بہت شکریہ یقینا یہی بات ہے کہ صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ واجبعین کی جان نساری جان فروشی ان کی وفاداری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرب تعلق عشق محبت غلامی جب ہم اس کے واقعات اور تذکرے پڑھتے ہیں کرتے ہیں سنتے ہیں تو روح کو بھی ایک نشہ آ جاتا ہے ایک قفیت ہوتی ہے مشام جان موتر ہوتی ہیں اور پھر میرے آقا کی جو ان پر شفقت ہے میرے آقا کا جو کرم ہے میرے آقا کی عطائے ہیں جو عنایتیں ہیں جو نوازشیں ہیں جو رافتیں ہیں جو رحمتیں ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس مقالمے کے اندر بھی اپنے نکتہ عروج پر نظر آتی ہیں سبحان اللہ یعنی وہ مقالمہ یہیں سے وقت ختم ہوا تھا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا تھا کہ آقا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بعد میں آپ اپنے عائزہ و اقرباء کے پاس اپنے رشتہ داروں کے پاس اپنے عبائی وطن واپس چلے جائیں میرے آقا نے جو جوابا نرشاد فرمایا میں ان عربی الفاظ کے اردو ترجمہ منوان ترجمہ سنانا چاہتا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا تھا جی فرمایا نہیں نہیں بلکہ میرا خون تمہارا خون ہے اللہ اپن اللہ اپن میرا ذمہ تمہارا ذمہ ہے سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا میں تمہارا ہوں آئے آئے مختصف کیا بات ہے کیا کہنے مختصف میں تمہارا ہوں تم میرے ہو جی میرے آقا نے فرمایا جس سے تم لڑو گے میں بھی اس سے لڑوں گا جس سے تمہاری سلو ہوگی میری بھی اس سے سلو ہوگی اب جب میرے آقا نے اتنی بڑی بات کہہ دی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عزاز دے دیا نا واہ 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 اچھا مفتی صاحب میں پھر ایک بات ارز کرنا چاہوں گا یہ جو عہد و پیمان ہوتے ہیں یہ زندگی تک ہوتے ہیں لیکن سرکار نے کیسا کہا میں تمہارا ہوں آج تک مدینہ والوں کے پاس ہے جی بے شک آج تک ہیں اور حشر کے میدان میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ہوں گے کیا کہنے اور غلام آقا کے ہوں گے وہاں بھی میرے آقا فرمائیں گے کہ یہ میرے ہیں میرے ہیں اب ارز یہ کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا جب شرف دے دیا نا تو ان لوگوں میں سے کچھ احباب کے دل میں خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخری بات کہہ دی ہے تو ایک دوہ پھر ان کو متوجہ اور متنبع کر لیں ایک دوہ پھر ان کی توجہ لوگوں کی کہ سنو لو آقا کیا کہہ رہے ہیں تو ان میں سے حضرت عصد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عباس بن عبادہ بن ندلان ساری ٹھیک ان دون میں سے کوئی ایک با اختلاف روایت انہوں نے کھڑے ہو کے پتہ ہے کیا کہا کہا اے آلِ اسرب خبردار رہو کہ تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو یہ بیعت ساری دنیا سے لڑائی مول لینے کے مترادف ہے خوب جان لو کہ اس کے نتیجے میں ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہمارے شرفاء قتل کیے جائیں ہمارا مال برباد ہو جائے عزت و ناموس خطرے میں پڑ جائے ایسا نہ ہو کہ مشکلات و مسائب کے حجوم سے گھبرا کر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کے حوالے کر دو ایسا نہ ہو کہ اگر تم کو اپنی جانوں کا خوف ہے اپنی جانوں کا خوف اپنی جان سے پیار ہے تو پھر ابھی انہیں چھوڑ دو اور صاف صاف عزر کر دو اور اگر آخری دم تک ان کا ساتھ دینے کی ہمت ہے تو پھر ان کا ہاتھ تھام لو اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کہتے ہیں کلیر کٹ جب بات انہوں نے کہہ دینا دو ٹوک دو ٹوک بات جب کہہ دینا تو اب جواباں کسی کو ڈر جانا چاہیے تھا تھوڑی سی گھبرات ہونی چاہیے تھی تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے تھے کہ یار پتہ نہیں کتنا بڑا خطرہ ہے جس سے ہر ایک آگاہ کر رہے ہیں پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آگاہ کیا وسط بن زرارہ آگاہ کر رہے ہیں تو اتنا بڑا خطرہ لیکن سب انصار نے جو اس وقت موجود تھے حضور کی بارگاہ میں پچتر نفوسِ قدسیہ یسرب سے آئے ہوئے بیق زبان کا ہاں ہاں ہم سب خطرات کو دیکھ کر ہی تو بیعت کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہم جانتے ہیں شہادت جہے الفت میں قدم رکھنا ہے وہاں مختصار لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہمیں سب پتہ ہے اور پھر انہوں نے عرض کیا کہ یار رسول اللہ اب یہ وہ بات جو بھی آپ نے پہلے حضرت عامر بن جمعور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنا دی تھی کہ جنت کے حوالے سے صحابہ اکرام کا حیرستما اس کی جستجو تلاش اور اس کے لئے قربان ہونا یہ کس قدر تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اب اس موقع پر عرض کیا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اپنا آد و پیما کما حق کو پورا کر دیں تو ہمارے لئے کیا ہوگا اس کے سلا میں سبحان اللہ تو میرے آقا نے ایک جملے میں کہا جنت جنت جب یہ کہا نا جنت تو عاشق مچلنے لگے بے قرار ہوئے مسترب ہوئے تڑپ تڑپ کے ذوق و شوق سے آگے بڑے اور حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے گئے ہیں بیعت کرتے گئے اور مشرب با اسلام ہوتے چلے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بھی اس وقت اس موقع پر بیعت کرنے والوں میں شامل تھے یہ جملہ ریپیٹیڈلی میں نے کیوں کہا بھلا جی مرتی صاحب بیعت اقبہ کبیرہ یا بیعت اقبہ اخرہ یا بیعت اقبہ کبرا جس کے اندر پچھتر نفوس قدسیہ شامل تھے اس بیعت میں شامل ہونے والوں کا مقام و مرتبہ درجہ اصحابِ بدر سے بھی اوپر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بدری صحابہ ہیں ان کا مقام کتنا ہے ان کو کہہ دیا کہ اے ملو ما شیتم فقد غفرتو لکم ان سے بھی اونچا ان سے بھی اونچا ان احباب کا درجہ ہے جو اس بیعت کے اندر آکے شامل ہوئے تھے اور جی سستی کے ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ نو وہ بھی اس زمرہ کے اندر شامل ہیں اس طبقہ میں شامل ہیں اس موقع پر ادھر بدر میں بھی شامل ہیں ادھر بدر میں بھی شامل ہیں اہد میں بھی شامل ہیں صحابہ بدر تو یہ پھر درجہ بہ درجہ اس سے اوپر یہاں ہے اب اس موقع پر پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے بارہ نقابہ منتخب کیے تھے اب تم بھی ایسا کرو کہ دینی امور کی انجام دہی کے لیے آگے بڑھانے کے لیے بارہ نقیب منتخب کرو ٹھیک ٹھیک اب وہاں جو لوگ موجود تھے چوہتر پچھتر انہوں نے اتفاق رائے سے بارہ نقابہ کے نام منتخب کیے جن میں سے نو خزرج سے تھے تین آس میں سے تھے ٹھیک جو خزرج میں سے نو تھے ان میں حضرت عبداللہ بن حمر بھی تھے ان کو نقیب اپنے قبیل بن سلمہ کا بنایا گیا انہوں نے جا کے جو اوورال سید الخزرج تھے یا سید الانصار حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی نے ان کی طرح جہاں فشانی کے ساتھ دن رات ایک کام کر کے اپنا سب کچھ پس پش ڈال کے دین اسلام کی اس قدر تبلیغ کی کہ میرے آقا اتنے خوش ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یا اللہ انصار کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمانا خاص طور پر سعید بن عبادہ کو اور عبداللہ بن عمر کو واہ واہ کیا کہنے ناظرین محترم خوبصورت ذکر جاری ہے اور جس طرح کریم آقا نے فرمایا کہ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اندر بارہ نقیب بنائے تھے فرمایا میں اپنی امت کے اندر بھی بارہ نقیب بناتا ہوں اور ان نقابہ میں نقابت اور نقابہ کیا بڑا درجہ ہے فرمایا کہ میں عبداللہ بن حرام کو بھی نقیب بناتا ہوں اور سعید بن سعید کو بھی نقیب بناتا ہوں یہ اہل انصار میں سے تھے یہ رتبہ ان کو ملا جن کو مل گیا اپنے قلب و روک و ذکر مصطفی سے موتر رکھیں ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقت کے بعد اللہ علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ناظرین ابا تمکین حیات سحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہے اور عظیم صحابی رسول جس کے ساتھ رب کائنات نے بغیر ہجاب کے گفتگو کی جن کے لیے حضور قبل مفتی صاحب نے بھی بیان کیا میرے آقا اس کا نام لے لے کر اللہ کی بارگاہ سے عجر لیتے تھے اسے جزا دینے کے لیے دعائیں کرتے تھے قربان جاؤں وہ سیدنا ابو جابر عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی رسول عظیم نقیب ہے جو کریم آقا نے نقیب بنایا تھا اور آپ کو یاد ہے مفتی صاحب قبلہ نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ جب کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالی پوچھا تھا کہ تم کس طرح حفاظت کروگے تو قربان جاؤں عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالی اگر تیر ختم ہو گئے ہم نیزوں سے دفاع کریں گے اگر نیزے بھی ٹوٹ گئے ہم تلواروں سے دفاع کریں گے یہاں تک کہ دو فریقوں میں ایک فریق باقی رہ جائے گا ہم سارا کچھ لٹا دیں گے قبلہ مفتی صاحب پھر یہ جو اہد و پیما کیا آپ نے پھر وہ کیسے نبایا میں چاہتا ہوں اس پر ذرا ذکر فہو جائے بے شک مسلمان کے شان یہ ہے کہ وہ تو کسی عام بندے کے ساتھ بھی اہد کرے تو اسے پورا کرتا ہے کہ جو وعد اہد پورا نہیں کرتا اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے اور پھر اہد کیا ہو رحمت اللہ العالمین سے شفیع المجنبین سے اہد کیا ہو پھر وہ وقت آ گیا حجرت کا موقع آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اجازت دی تھی وہ ٹولیوں کی ضرورت میں حجرت کرتے رہے کئی گروہ آئے میرے آقا تقریب انہا ڈائی ماہ تشریف فرما رہے سب اجرت کر گئے اس کے بعد پھر اڈائی ماہ کے بعد سرکار نے اجرت فرمائی جب اجرت کر کے میرے آقا یسرب میں آئے ہیں اللہ علیہ وسلم پھر ہم کئی صحابہ اکرام رضوان العالمین کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اہل یسرب نے انصار نے صحابہ اکرام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سمیت دیگر جو غلام تھے حضور کے مدینہ میں انہوں نے کس انداز میں ویلکم کیا تھا اور ان کی خوشی کا عالم کیا تھا کیسا استقبال ہوا تھا پھر کیسے کاموڈیٹ کیا صحابہ اکرام کیسی کیسا عصار کیا کیسی قربانیاں دیئے ہیں اپنے گھر میں ان کو جگہ دے دیا آدھا آدھا گھر دے دیا آدھا آدھا مال دے دیا تیارت میں شاہد دکانوں میں شامل کر لیا اور حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ناظرین جانتے ہیں یہاں تک کہ اگر کسی کی دو بیویاں تھی ایک سے زائد تھی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں اور میرا بھائی سے نکاح کر لے اس حد تک اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے انصار کو دعائیں دیا کرتے تھے اور اس لیے میرے آقا نے انصار کو یوں نوازا جو آپ نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے اپنی سنگت میت اور رفاقت اور سرپرستی کا شرف انہیں دے دیا مدینہ میں رہ کر رہتی دنیا تک سبے قیامت تک حضور آگئے غز آباد کا سلسلہ شروع ہوا حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں بدر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم میں شامل تھے ہراول دستے میں تھے آگے آگے پر جوش انداز کے اندر پھر اہد کا موقع آیت اس وقت تو آپ کا شوق شہادت اور جذبہ زہاد دیدنی تھا اس وقت تو آپ مت چل رہے تھے بے قرار ہو رہے تھے اہود بدر اور اہود میں آپ جانتے ہیں دونوں مواقع پر مسلم افواد اور سپاہ کفر کا جو ریشو تھا جو تناسب تھا وہ ایک بڑا تین کا تھا بدر میں تین سو تیرہ کے قریب مجاہدین اور ادھر ساڑھے نو سو یا ایک ہزار تو ایک بڑا تین تھے اہود کے اندر بھی ادھر سے کفار کا جو شیطانی لشکر تھا وہ تین ہزار افراد پر مشتمل تھا اور مدینہ شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری کل جمعیت کٹھی کر کے جو نکل رہے تھے وہ ایک ہزار کے قریب تھے ساتھ سو سے لگر ایک ہزار ایک ہزار کے قریب تھے لیکن جب جا رہے تھے نا جی تو جو راس المنافقین تھا عبداللہ بن عبائی جو اسلام بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنہ جس نے ہمیشہ پیٹ میں چھوڑا گھومپا وہ این وقت پر راستے میں سے دھائی سو بندے لے کر الگ ہو گیا وہ سات سو یا ساڑھے سات سو تو یہاں بھی تناس سو ایک کے مقابلے میں ادھر سے تین ساڑھے تین بندے آتے تھے لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین کا ہمیشہ کی طرح جو بھروسہ تھا جو تقیہ تھا جو مان تھا جو ناز تھا جو وہ افرادی قوت پر تھا ہی نہیں وہ تلواروں تیروں اور نیزوں پر تھا ہی نہیں وہ جنگی تیاریوں پر تھا ہی نہیں یہ سب کچھ دستیاب وسائل کی روشنی میں کرتے ضرور تھے ایسا نہیں تھا کہ نیتے جاتے تھے لیکن اگر انہیں بھروسہ تھا تو وہ حفیظ جلندری مرحوم نے جو کہا نہ تیغو تیر پہ تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو بس ایک سادہ اسی کالی کملی والے پر کیا کہنے کفر چیڑایا میرے آقا نے تیاری شروع کی مشاورت شروع کی اعلان ہوا حضرت عبداللہ بن عابر نے بھی تیاری شروع کی اپنے سابزادے حضرت جابر کو بلایا اور بلا کے یہاں جو حضرت عبداللہ بن عابر نے جملے کہنا قریب سامنے بٹھا کے حضرت جابر جیسا ہونہار فرزان دو سعادت ماندی چمکتے ہوئے چہرے والا خوبصورت حسین و جمیل سامنے بٹھا کے کہا جابر بیٹا سن لو میں اپنی اولاد سے بھی اپنے مال سے بھی اپنی جان سے بھی بڑھ کر رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں اللہ اکبر لا یؤمن حدکم حتی کون احبہ الیہی من والدہی و ولدہی و ناسی جوائن صبح ایمان کا وہ میار ان کے سامنے رکھ دیا کہا میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر اولاد بھی پیچھے جان سے بھی بڑھ کر رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ کے بعد پھر دنیا میں تم مجھے سب سے زیادہ عزیز سبحان اللہ بیٹا میں تمہیں بھی جیاد میں لے جاتا لیکن یہ میری نو بچی ہیں جن میں سے چھے تو بالکل کم سن تھی چھوٹی چھوٹی بچی ہیں فرمایا بیٹا ان کی نگہ داست کرنا ان کی خبرگیری کرنا اور میرا کرز ادا کرنا اور میں جا رہا ہوں اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ میدان اہود میں سب سے پہلے جامع شہادت میں نوش کروں گے اللہ احبت کیا جذبہ اور پھر وہ جو دل کی آواز تھی وہ جو اندر کا یقین تھا وہ جو سچی طلب تڑپ اور تمنا تھی اگر طلب تڑپ تمنا سچی ہو حضرت فاروق اعظم ہمیشہ دعا مانگتے تھے اللہ عمر جکنی شہادتن فی سبیل بجل موتی بلدی حبیب یا اللہ موت بھی شہادت کی چاہیے اور تیرے محبوب کے شہر میں چاہیے تو لوگ کہتے تھے شہادت کے لیے میدان رزم میں جانا پڑے گا چونکہ تمنا سچی تھی تو چشم فلک نے دیکھ لیا شہادت بھی آئی اور حضور کے شہر میں مسجد میں آئی تو یہی ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ نے اہد میں گئے جوام مردی کے ساتھ یا فشانی کے ساتھ بے جگری کے ساتھ شیر کی طرح گستے چلے گئے اللہ حفظ اور صفوں کی صفے اولٹ کے رکھ دیں دشمنان رسول دشمنان اسلام پر یوں جپٹ رہے ہیں جس طرح ایک باز جپٹتا ہے اپنے شکار پر اور بلاخر آپ نے جامع شہادت نوش کیا بدر کے سب سے پہلے شہید بنے اور عود کے پہلے شہید بنے جامع شہادت نوش کیا اور اور بھی بہت ستر کے قریب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے جن کے اندر بڑے بڑے جلیل و القدر صحابہ حضرت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چچا اللہ اکبر حضرت 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 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے اب اس وقت مشرقین کی قصاوت قلبی کی انتہا یہ تھی درندگی اور واشد کا اینڈ یہ تھا کہ انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی لاشوں کا مسلح کیا جو حضور کے جان نسار شہید ہو گئے تھے تو ان کے ناک ان کے کان کان کٹے ان کی آنکھیں نکال لیں مستقی لاشوں کی بھی حرمتی کی ان کو بگاڑا جی مسلح کر دیا مسلح کر دیا اور حضرت عبداللہ بن عمر جو تھی ان کی لاش کو بھی مسلح کیا گیا اچھا اب وہ جگ ختم ہوئی تو جو صحابہ تھے موجود تھے انہوں نے ان کے اوپر کپڑے دے دی لاشوں کو بھی ڈھامپا ہوا تھا ٹھیک اور یہاں بھی یاد رکھنے کی بات یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دین نے ہمیں کیا دیا یا ہم نے مسلمان ہو کر ہمیں کیا ملا سوال تو یہ ہے کہ دین نے ہمیں سب کچھ دیا ہم نے دین کو کیا دیا دین کو جنہوں نے دیا جنہوں نے اپنی اولادیں دی اپنا وطن دیا اپنی جہدادیں دی اپنا مال دیا حتیٰ کہ اپنی جان بھی دے دی ہے ان کی کیفیت یہ تھی دونوں صحابی جن کا میں نے نام لیا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی حضرت مصب بن عمیر اسلام کے محلے میں اول رضی اللہ تعالی دونوں کے بارے میں اہد میں چونکہ شعید ہوئے تھے دونوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے جسر دیتر کو ڈھاپنے کے لیے ایک پوری چادر نہیں مل رہی ان کے قد کے برابر سار ڈھاپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے پاؤں ڈھاپتے تھے تو سار ننگے ہو جاتے تھے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیئے ہیں یہ لوگ ہیں اور ان کا صلح اور انام انہوں نے دنیا میں نہیں مانگا اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِنْ دِعَارَهُ وَاُوزُوا فِي سَبِیلِي میری راہ میں عذیت دیئے گئے وَقَاتَلُوا وَقُتْلُوا لڑے اور ٹکڑے ٹکڑے لڑے اور شہید کیے گئے دوسری آیت میں ٹکڑے ٹکڑے کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے یہ جو مسلح کرنا ہے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے فرمایا فرمایا پھر ان کے گناہ تو میں نے ماف کر دیا جنتوں کا مالک بھی انہیں ہی بنا دیا اب حضور سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ چیرے کو ڈام دیا جائے اور پاؤں پر میرے اس عظیم چچا کے پاؤں پر اسلام کے مولم اول کے پاؤں پر اس خیر گھاس ڈال دی جائے حضرت عبداللہ بن عامر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ نو سیدن ابو جابر لاش ڈاپی ہوئی ہے حضرت جب مارکہ ختم ہوا جس طرح آپ نے پہلے بیان کیا تھا چونکہ مدینہ شریف میں جو خواتین تھیں جو گھروں میں بچے تھے وہ بھی بے قرار تھے مسترب تھے پریشان تھے ادھر سے خبریں اچھی نہیں آ رہی تھی جو ہی مارکہ کے ختم ہونے کی خبر آئی تو فوراں دوڑتے ہوئے سارے پہنچے حضرت جابر بھی پہنچے ان کے سابزادے جب باپ کی لاش سے یوں کپڑا ہٹایا اور کیفیت دیکھی تو اس وقت کلیجہ پھٹ گیا چیخ ماری بنو سلمہ بڑے سمجھاتے تھے لیکن ان کی ہچکی رکنے کا نام نہ لیتی تھی اور پھر آپ کی بہن جب آئی ہیں حضرت ہند انہوں نے دیکھا انہوں نے جب دیکھا حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عبداللہ کی بہن تھی تو کلیجہ پھٹ گیا چیخ ماری رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ روو جی تم روو یا نہ روو صحیح ہے فرمایا اس کی شان تو یہ ہے کہ اللہ کے ملائکہ میرے عبداللہ پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں واہ واہ کیا کہنے ناظرین محترم آپ دیکھیں کیا رتبہ ہے شہادت کا ادھر مشہود بالملائکہ ہیں ادھر مشہود باللہ ہیں ادھر ملائکہ سائے کیے ہوئے ہیں پروں سے ادھر اللہ کا دیدار کر رہے ہیں یہ ہے سیدنا بوجابر عبداللہ بن حرام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ ذکر جمیل جاری ہے آپ اپنے قلبرو کو ذکر مصطفی سے مواتر رکھیں ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد ناظرین محترم حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور خوشبختی ہماری یہ ہے ہمارے ساتھ عالمی اسلام کی عظیم شخصیت حضرت اللامہ مولانا مفتی محمد طاہر تو بسم قادری صاحب جلوہ فرما ہے اور عظیم صحابی رسول کا ذکر جاری ہے کیا حسین ذکر ہو رہا ہے کس طرح انصار نے پھر جناب وہ جو مقالمہ کیا تھا بیعت عقبہ قبیرہ کے موقع پر کس طرح پھر انہوں نے وفا کی پھر حضور کی بارگاہ میں جنہوں نے آہد کیا یا نہیں کیا وہ انصار سے متعلق تھا مدینہ سے متعلق تھا جب وہ نبی پاک نے جب بھی جہاد کیلئے بولایا تو کسی کی گود میں اگر ایک معصوم بچہ بھی تھا تو وہ بھی اٹھا کر دربار مصطفیٰ میں لیا یا رسول اللہ اسے بھی شامل کر لے میرے آقا نے فرمایا یہ کیا کرے گا نہ تلوار اٹھا سکتا ہے نہ تیر چلا سکتا ہے تو میرے آقا کی بارگاہ میں ارس کی یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے لیکن ہماری تمنا یہ ہے کہ اگر کوئی بدبخت آپ کی طرف تیر یا تلوار سوار کرے تو ہمارے بیٹے کو آگے کر دیں تاکہ ہمارا بیٹا بھی آپ کے نام پر قربان ہو جائے مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں بڑا حسین ذکر ہے کس طرح انہوں نے قربانیاں دیں یہی بات کہ آپ یہ دیکھئے نا جو میں نے ابھی بات کی آخری کے حضرت ہند آئیں آپ ایمان کا میار دیکھیں سبحان اللہ اور محبت اور غلامی کیا ہے اور عام سے تقاضہ کیا حضرت ہند جب آئی تھی نا یہ تو بعد میں روئی نا آپ کی بہن آئی آپ کی بہن حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن حضرت ہند جی مفتی صاحب بنت عمر بن حرام وہ جب آئی نا تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ جب مدینہ شریف سے سن کے آئی تھی کہ وہاں خبر گئی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ماذا اللہ پھر بعد میں پتا چلا نہیں دندان مبارک آپ کا شہید ہوا ہے تو وہ بے قراری حضور کی ذات کے حوالے سے تھی سب کی بے قراری اللہ حضرت تو وہ جب بعد میں دیوانہ وار لپکے نہ وہاں اہود کی طرف مسجد ربوی شریف سے سامنے اہود شارفات سے آگے تو اہود میدان کی طرف سارا مدینہ جب اس وقت بچے خواتین سب باہر آگئے تو حضرت ہند وہاں پہنچی تو جب میدانے کارزار میں داخل ہوتے ہی جو سامنے آتا تھا اس سے پوچھتی تھی ما فعلا رسول اللہ اللہ حکر اللہ حکر سبحان اللہ اپنے بائی کی شہر بیٹے کی نہ پوچھا انہوں نے اور بعض دوسری روایات میں یہ ہے کہ ان کے والد بھی شامل تھے اللہ حکر عمر بن حرام وہ بھی شامل تھے وہ بھی شہید ہو گئے تھے چار عزیز ترین رشتے یہ کسی عورت کے لیے کل کائنات ہوتے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا لیکن ان کا نہیں پوچھا ما فعلا رسول اللہ تو لوگ کہتے تھے کہ حضور ٹھیک ہیں پھر دوسرے سے پوچھا ما فعلا رسول اللہ حضور ٹھیک ہیں تو آگ کہنے لگیں جب تیسری بار کسی سے پوچھا کہ حضور کا کیا لئے انہوں نے کہا تمہارا باپ شہید ہو گئے کہا نہیں چھوڑو میرے باپ کو یہ بتاؤ خاتون جنت کے والد ماجد کا کیا کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا کہا میرے بیٹے کو چھوڑو آمنہ کلال کی خبر دو تمہارا بھائی شہید ہو گیا کہا میرے بھائی کو چھوڑو علیمہ کی بیٹی حضرت شیمہ کے بھائی کی خبر دو تمہارا شہر شہید ہو گیا کہا چھوڑ دو حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر نامدار کی حالت بتا دو انہوں نے کہا آقا صحیح سلامت ہے تو کہا نہیں میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہوگی جب تک کہ چشم سر سے دیکھ نہیں لیتے انہوں نے انچی جگہ پر کھڑا دکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جرمت میں نے فرما وہ دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت تشریف فرما ہے جب نظر پڑی نہ رخ مصطفیٰ پر آپ نے پچھلے پروگرام میں اجمالاً ذکر کیا تھا تو پھر یہ جملہ بے ساختہ زبان سے نکلا تھا کل جللن کل مصیبتن بادہ کا جللن یا رسول اللہ یہ اس کا مانع یہ بنتا ہے کہ ہر مصیبت آپ کے بعد بڑی ہے آپ نہ ہوں تو پھر مصیبت مصیبت آپ ہوں آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مصیبت مصیبت نہیں ہے میرے کہ آپ سلامت رہیں ہماری کل کائنات بھی اجڑ جائے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کرو تیرے نام پہ جان فدہ نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں پھر اپنے ان عائزہ و اقربہ قریبی رشتہ داروں اپنے صاحب زادے اپنے شوہر اپنے بھائی کی لاشوں کو اٹھایا اور اونٹ پہ لادا اور لے کے آ رہی ہیں واپس مدینہ شریف کی طرف راستے میں ام المومنین محبوبہ محبوبہ خدا حضرت سید عائشہ تصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی وہ بھی اہد کی طرف جا رہی اور اس وقت تک پردے کے حکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے اہد کی طرف جا رہی ہیں خبر لینے کے لیے راستے میں ملاقات ہو گئی تو انہوں نے پوچھا تھا کہ بتائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں تو کہا الحمدللہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں تو کہا یہ کیا ہے جی کہا ایک میرے بھائی کی لاش ہے ایک میرے شوہر کی ایک میرے بیٹے کی لاش ہے لے کے جا رہی ہوں مدینہ میں بنو سلمہ کے محلے میں کبرستان میں دفن کرنے کے لیے بات کر رہی تھی کہ اونٹ بیٹھ گیا اٹھانا چاہا اس نے اٹھنے کا نام نہ لیا ام المومنین نے پوچھا کہا کہ کیا وجہ ہے یہ اونٹ نہیں اٹھرا شاید بوجھ زیادہ لاد دیا گیا ہے حضرت ہند نے کہا نہیں بوجھ تو اس سے پہلے بیس سے زیادہ اٹھاتا ہے بڑا طاقتور اونٹ ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے ام المومنین چونکہ صاحب فراست تھی صاحب علم تھی حضور کی مجلس میں حضور کی صحبت میں رہنے والی وہاں سے علم کا نور تو کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ یہ جو تین لاشے ہیں ان میں سے کوئی مدینہ سے نکلتے ہوئے کوئی بات کہ کے تو نہیں گیا تھا وہ کہا میرے شوہر عمر بن جبو نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے شہادت دے دینا اپنے احال کی طرف نہ لوٹانا تم المومنین نے کہا پھر انسار مدینہ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب وہ قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ہر حال میں ان کی قسم کو پورا کرتا ہے واپس لے جاؤ جب اونٹ کا رخ واپس کیا تو اونٹ تیزی کے ساتھ بھاگنے لگا اہود کے میدان میں پہنچا میرے آقا بھی دیکھ رہے تھے فرمایا کدھر اور بعض دوسری وایت میں تھے آپ کے سامزادے حضرت جابر جو ہیں وہ یہ لاشے لے کے جا رہے تھے اور کیوں لے کے جا رہے تھے کہ ان کی چھوٹی بہنوں کی خواہش تھی کہ ہمارے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ہم ان کی بارگاہ میں حاضری دے سکے ان کی مزارات پر قبروں پر تو سرکار نے بلوا لیا چاہے حضرت ہند لے کے گئی واپس یا حضرت جابر لے کے گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ ناز کے سامنے ان کی تدفین کروائی شہدائے بدر کے ساتھ اور اس شان میں ہوئی تھی شہدائے اہود کے اور اس شان میں ہوئی تھی کرسا کہ ایک ایک قبر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دو صحابہ کو دفن کیا گیا تھا حضرت عبداللہ بن عمر اور عمر بن جبو جو آپ کے بہن ہوئی تھے ان کی آپ سے محبت بھی بڑی تھی بڑی محبت تھی بڑا قرب تھا اور روسی کا اظہار ہوا کہ ایک قبر میں ان کی تدفین ہوئی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی وہیں آج تک ہے اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد جس ہستی کی بارگاہ میں بہت عقیدت سے جاتے ہیں وہ حضرت امیر حمزہ ہیں اور خاتون جنت حضرت فاطمہ تزارہ ہیں اور لوگوں نے کہا ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کی حاضری قبول ہو جائے وہ ان دونوں ہستیوں کی بارگاہ میں کسرت کے ساتھ جایا کرے مفتی صاحب حسنی اتفاق یہ ہے کہ اب جانا ہوتا ہے نا تو سٹینڈ جو ہے نا جو وہ بنائی مقام اہد پہ ہے پہلے حاضری حضور امیر حمزہ کی بارگاہ میں وہاں سے ازن لے کی سرکار دوالم کیا بات ہے تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تدفین وہاں کروائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنی حیات طیبہ میں ہر سال ہر سال سال کے بعد ایک مقررہ دن پر آگے پیچھے تو گزرتے ہوئے جب بھی تشریف لے جائیں لیکن سال کے بعد مقررہ دن پر احتمام کے ساتھ شہدائے اہود کے مزارات پر اپنے صحابہ اکرام کے ہمراہ حاضری دیا کرتے تھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں قبروں پر کیوں جاتے ہو کہاں لکھا ہے اب حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفن کیا جانے لگا تو آپ کے چہرے پر ایک زخم تھا اور آپ نے آپ کا ہاتھ وہاں تھا ہاتھ رکھا ہوا تھا اسی حالت میں شہادت ہوئی تو جب لوگوں نے کہا کہ ہاتھ سیدھا کر دیں تھوڑا سا ہاتھ ہٹایا نہ تو آپ کو شہادت پائے ہوئے کافی ٹائم گزر چکا اب تدفین کا وقت ہے اس دوران لاش ٹھنڈی ہو جاتی ہے اس دوران خون رسنا بند ہو جاتے ہیں لیکن جب ہاتھ ہٹایا گیا تو اسی زخم سے ترو تازہ خون بہنے لگا ہے اچھا اب لوگ پریشان ہوئے ابھی دیکھ ہی رہتے کہ خود بخود اللہ کے حکم سے وہاں تو زخم کے اوپر پھر چلا گیا ہے دوبارہ واپس چلا گیا اور خون بہنہ بند ہو گیا سبحان اللہ یہ وعیات میں موجود ہے لوگ کہتے ہیں شہید کی حیات کیسے ہے شہید کی حیات ایسے ہے جب اللہ کے قرآن نے کہہ دیا کہ تمہیں شعور نہیں ہے تمہیں علم نہیں ہے میں جانتا ہوں شہید زندہ ہے آپ کے سابزادے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سبحان اللہ چھ مہ کے بعد تقریبا میں نے جب سوچا خیال کیا کہ میں اپنے والد ماجد کو الگ قبر میں اس وقت تو حالات بہت کروشل تھے الگ قبر بناوں اور وہاں سے منتقل کر دوں تو کہا کہ میں نے منتقل کرنے کے لیے آپ کی قبر کھو دی لوگوں کی موجودگی میں آپ کو نکالا تو آپ کا جسم اسی طرح ترو تازہ تھا چھ مہ بعد جس طرح اہود کے دن تدفین کے وقت ترو تازہ اور نرم تھا اسی طرح تھا اور پھر یہ جو چھ مہ والی حضرت جابر کی روایت میں نے بیان کی یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے لوگ پھر بھی نکار کرتے ہیں اور موتہ امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ کی تدفین کے چھالیس برس بعد فورٹی سکس یئر گزر چکے تھے کسی وجہ سے آپ کی قبر کھل گئی تو لوگوں نے دیکھا چھالیس سال بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا کفن بھی مہلہ نہیں ہوا اللہ احبر سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر وقت گزرتا کہ امیر شام کا دور آیا اور پھر مفتی صاحب اس میں یہ تھا کہ جب لوگوں نے آپ کے جسم میں بارک کو ہاتھ لگایا تو وہی لچک موجود تھی وہی لچک موجود تھی حضرت امیر معاویہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں ایک نہر انہوں نے کھدوانے کا ارادہ کیا مسلمانوں کے لئے تو اس کے راستے میں شہداء کے مدارات آتے تھے انہوں نے ان شہداء کے ورسہ کو پیغام بھیجوایا کہ اپنے اپنے مورسوں کو منتقل کر لو پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد کو منتقل کرنے کے لئے اتنی مدت کے بعد جب نکالا ہے تو میرے والد ماجد کے ہاتھوں میں اسی طرح کی نرمی اور اسی طرح کی حرارت اور لچک موجود تھی وہ کبھی در جھک جاتے تھے کبھی در جھک جاتے تھے جس طرح زندہ لوگوں کے ہوتے ہیں ایک دفعہ نہیں یہ بھی عزاز اس غلام رسول کا کہ بار بار قبر کشائی ہوئی یہ بتانے کے لئے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہو جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے اللہ اکبر زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا سبحان اللہ کیا بات ناظرین نگرامی قدر کیا خوبصورت حسین ذکر ہے اور سجدنا عبداللہ بن حرام انصاری رضی اللہ تعالیٰ نہو آپ کی عظمتوں کو سلام ہے آپ کی محبتوں کو سلام ہے اور آپ کی وفاؤں کو سلام ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی کے نام پر قربان کر دیا پھر عزاز انام اکرام کیا ملتا ہے توفہ کیا ملتا ہے کریم آقا فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ بغیر حجاب سے کسی سے گفتگو کرے لیکن قربان جاؤں پھر رب کائنات نے حجابات اٹھا دیئے اور جناب اپنے بندے سے ہم کلامی کی پھر اس کا پیغام جو ہے قرآن کے ذریعے امت تک پہنچا دیا پھر دیکھیں صحابہ کا جو عقیدہ تھا جو ان کا نظریہ تھا جو ان کا مطمئن نظر تھا وہ یہی تھا کہ نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مرو میں خواہ جائے بتہا کہ عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا آخر میں بس یہی دعا ہے وہ جو کریم آقا نے فرمایا تھا کہ تم میرے ہو تم میرے ہو اللہ کرے انسار کا صدقہ رب کائنات ہمیں بھی اس دعا میں شامل کر لے قیامت کا دن ہو جب ہم صفوں میں کھڑے ہوں تو آقا کریم فرمائے تم میرے ہو تم میرے ہو تم میرے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ